ملکی سیاست میں اس وقت برطانیہ کی نیشنل پرائیم ایجنسی کی تحقیقاتی رپورٹ کا چرچہ ہے لیگی کیم سے حکومت پر وار ہوتا ہے تو ہوتا ہے تو حکومتی کیم سے بھی اس وار کا بھرپور جوابی وار دیا جاتا ہے گزشتہ 48 گھنٹے سے اسی معاملے پر بڑی بڑی پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں الزامات لگائے جا رہے ہیں وضاحتیں بھی دی جا رہی ہیں آج اسی معاملے پر خود شہباز شریف نے میڈیا میں انہوں نے برطانیہ عدالت کے فیصلے کو اپنے لیے ایک بڑی کامیابی قرار دیا ایف آئی اے ہو اربوں کھردوں کے ادامات لگے مگر آج تک اللہ تعالیٰ کے فضل کرن سے میرے خلاف ایک دھیلے کی کرپچن کا ثبوت ابھی تک نہیں دے گئے ان تین دنوں میں اور کیا کیا جھوٹ زمین آسمان انہوں نے ملائے اور کس طرح قوم کے سامنے دھوکہ اور قوم کو دھوکہ دینے کیے یعنی سریحن جھوٹ بولا سب نے انہوں نے کہا ہے کہ گیارہ دسمبر کو یہ خط ان کو ملا اے آر جو کا ان سی اے ہو یہ ترطیب یہ ہے اس پیراگراف کی یہ نہیں کہ ہم نے درخواست کی اور اے آر نہیں دیا یہ ہے نیٹ پرسیڈ آف سیڈ آف فلیٹ ٹو ٹھرٹی اپر برگر سویٹ لندن کونوے کامیابی اور یہ ہے وہ امانڈ ایک لاکھ پندرہ ہزار پاؤنڈ جو گیا باکسٹ بینک سلمان شریف کے ایک آکاونڈ اب جہاں ملکی سیاست میں خوب گرمہ گرمی ہے وہیں عالمی منظر نامے سے بھی پاکستان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی ہے چند ایسے مسائل سے مسائل جنم لے رہے ہیں جن کا تعلق براہ راست پاکستان اور پاکستانیوں سے ہے عالمی سطح پر کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں جس کا اثر ہمارے ہاں یہ ہے کہ غریب پس رہا ہے اور پستا ہی چلا جا رہا ہے اس پر کھڑی مسئیبت یہ کہ امریکی سینٹ میں ریپبلیکن سینٹرز کی جانب سے ایک بل پیش کر دیا گیا ہے جس پر کہا گیا ہے کہ امریکی حکام جائزہ لے کہ گزشتہ بیس برس کے دوران طالبان کو مدد فرام کرنے والے ریاستی اور غیر ریاستی اناثر کا کردار کیا تھا کیا پاکستان نے طالبان کو افغانستان پر قبضے کے لیے مدد فرام کی پاکستان نے گزشتہ بیس برس کے دوران طالبان کی مدد کیسے کی یہی نہیں بلکہ پاکستان کے خلاف مابندی آیت کرنے کے سفارش بھی کی گئی ہے اسی معاملے کو لے کر گزشتہ روز پارلیمان میں امریکی سینٹرز کی جانب سے نہ صرف بائیڈن انتظامیاں بلکہ عالی امریکی فوجی افسران پر تندو تیپ کے ساتھ نابڑ توڑ حملے کیا گئے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کاروائی ان کیمرا نہیں بلکہ دنیا بھر میں براہ راست نشر کیتا رہی تھی موسیقی 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 اور وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب نے میں جوائن کیا ہے اسلام علیکم شیخ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے شیخ صاحب گفتگو کا آغاز اس خبر سے کر لیتے ہیں جو مجھے آج کبوں بیش ہر اخبار کے فرنٹ پیج پر دکھائی دے رہی ہے طالبان کا ساتھ دینے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے جائے ویل یا جائے دوزار ایک سے دوزار بیس تک پاکستان نے طالبان کی مدد کیسے کی اور کن کن ممالک نے ساتھ دیا امریکی سینٹ میں بل پیش کر دیا گیا ہے شیخ صاحب آر وی ریڈی ٹو فیس دا میوزک وی آر ریڈی ٹو فیس آل کائنڈ آف میوزک وی آر اگریٹ کنٹری وی آر اگریٹ آرم فورسز الحمدللہ اور جیو پولٹیکلی ہم اس خطے پہ ایسی جگہ موجود ہیں کہ ہم کوئی انسانی بہران اور انسانی وہاں خلف شعر پیدا نہیں ہونے دیں گے اور بیس سال تک جب امریکہ وہاں لڑتا رہا ہے یہ بیس سال سے پہلے بھی بیس سال وہ رشیہ کے خلاف لڑتا رہا ہے چالیس سال وہ لڑتا رہا ہے دسخط اس نے کی ہے ہم نے تو نہیں کی ہے دوہا میں ہمیں تو انہوں نے کہا کہ ان کو ٹیبل پہ بٹھاؤ ہم نے ٹیبل پہ بٹھایا ہے اب اتنے ہزار میلوں سے وہ گراؤنڈ ریالیٹی سے واقف نہیں ہیں ہمیں دنیا کے ساتھ بھی چلنا ہے اور افغان کو تنہا بھی نہیں چھوڑنا کیا ہے وہ دیکھیں ابھی آج کیا تاریخ ہوئی ہے انتیس تاریخ اکتیس تاریخ کو امریکن گئے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ انتیس دنوں میں مسکنڈے نیویا کنٹری بن جا ہے جہاں جانوروں کے بھی حقوق ہیں تو یہ تو نممکن ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ دنیا کے میار پر پوری اترنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اور پاکستان جو ہے وہ اس پہ یہ اخلاقی اسلامی مذہبی بطور پڑوسی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے پڑوس میں بھوک نہ ہو اور اس کے پڑوس میں اگر دنیا کیا کرے گی اگر وہاں بھوک سے لوگوں کا احرال برا ہو گیا سو ہمیں افغانستان کا کسی انسانی بوران سے بچانے کے لیے ان کی سپورٹ بھی جاری رکھیں گے اور دنیا کے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے شیخ صاحب دورہ نیوزی لینڈ کی منسوخی کے بعد نہ صرف آپ نے بلکہ فواد چوازی صاحب کے ساتھ جو آپ کی مشترکہ پریس کانفرنس اس میں کہا گیا کہ یہ مغربی سازش ہے ویسٹرن لابی ہے اس کی اگنس تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ویسٹرن لابی اس وقت اس تمام تر سیچویشن کے بعد اگنس پاکستان کوئی سازش کر رہی ہے دیکھیں تین سال میں اتنے فورن منسٹر نہیں آیا جتنے اس ایک مہینے میں آئے ہیں تین سال میں پرائم منسٹر کی چین والوں سے رشیان والوں سے ایرانین سے اتنی باتیں اور ملاقاتی نہیں ہوئی جتنے ایک مہینے میں ہوئے یہ خطہ کا اہم علاقہ ہے اور دنیا کا آمن جو ہے افغانستان کے آمن سے وابستہ ہے اور چالیس سال سے جو ایک دہشتگردی کی فضا دنیا میں بنی رہی اس کے خاتمے کا وقت ہے اور اب چین اور روس اور ایران اور پاکستان اور ٹرکی میں بھی ہماری سوچ ایک ہے ہم وہاں آمن چاہتے ہیں استحقام چاہتے ہیں اور ترقی چاہتے ہیں شیخ صاحب ہیونگ سیڈ دیٹھ ہم آئی ایم ایف پروگرام میں بھی ہیں عالمی ڈونر ایجنسی سے بھی ہم رابطہ کیے ہوئے ہیں نیکسٹ منٹ جو ہے ہمارے فائننس منسٹر آئی ایم ایف سے نیوشییشنز کے لیے جا رہے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ ایسی سینکشنز کچھ پابندیاں کچھ کٹیلمنٹ ہمیں فیس کرنی پڑے گی اس سب کے بعد دیکھیں یہ دنیا کی طرف سے نہیں ہوگی امریکہ کوئی تھوڑا سا خفا شفا دخائی دیتا ہے لیکن ابھی دیکھیں کیا ہوتا ہے یہ اکیلہ امریکہ اگر کوئی ایسی پابندیوں کی طرف جاتا ہے تو دنیا بہت بڑی ہے اور دنیا بڑی بدلی ہوئی ہے اور بیس سال سپر پاور نے ہمارے پڑوس میں اپنی پوری ایڑی چوٹی کا زور لگایا اس کا نتیجہ نہیں نکلا تو اگر امن کا راستہ نکلنے لگا ہے سکون کا نکلنے لگا ہے تو اگر ہمیں انہوں نے نتیج کرنا ہے کسی پابندی کے انڈر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے اوپر پہلے بھی یہ وقت گزرایا اور قوم نے اس کو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مقابلہ کیا اس اب بھی کریں گے یعنی شیخ صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آلیڈی گیج کر رہے تھے کہ اس طرح کا پریشر آئے گا یہ کہیے گا سر ایپسلوٹلی نوٹ کہنے کے بعد یہ کہنا کہ طالبان نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں اور اس کے بعد وزراء کی طرف سے متضاد قسم کے سٹیٹمنٹس آنا آپ نہیں سمجھتے کہ ہماری فارن پالیسی کے اندر کچھ میجرڈ کچھ کیلکلیٹڈ سٹیٹمنٹس اور ان کو انٹروین اس تنداز میں کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک میجرڈ جو ہمارا ناریٹیو ہے وہ دنیا کے سامنے جائے دیکھیں آپ مجھ سے میرے وزارت کا سوال کریں فارن منسٹری کا سوال فارن منسٹری سے کریں میں نہ اپنی منسٹری میں کسی کی مداخلت پسند کرتا ہوں نہ کسی کی منسٹری میں کرتا ہوں یہ ذرا مجھ سے بڑا سوال کر رہے ہیں ask this question from شیخ صاحب you are the most senior member in the cabinet at the moment یقین ہے آپ کے مشورے بڑے اہام ہوتے ہیں شیخ صاحب تحریک طالبان پاکستان اور دائش اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں ایک حقیقت ہے admitted fact ہے کتنا بڑا خطرہ ہے سر پاکستان میں دائشت کرتی گا دیکھیں دائش کی اور طالبان کی آپس میں بھی جنگ ہوگی وہاں نورستان میں اور کنڑ میں اور نگہار میں اور نیچے بھی اور ٹی ٹی پی کو سمجھانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے اور افغانستان نے بھی ہمیں یہ کہا کہ ہم اپنی سرزمین استعمال نہیں کرنے دیں گے اور اب ہماری فوج بھی بہت ویل ٹرینڈ فوج اگیس ٹیررزم ہمارے جوانوں میں فوج میں کوئی ایسا بندہ نہیں جس نے چھوٹی چھوٹی عمر میں دو دو تین تین ہارڈ جاب کی ہیں ابھی میں ہو کے آئے ہوں بائیس ازار فٹ کی گلیشئر کی بلندی سے وہاں بھی بندہ جہاں مائنس وفٹی سکس تک کا ٹیمپریچر جاتا ہے وہاں بھی ہماری پاک فوج کا جوان بیٹھا ہوا ہے اور وہ ڈیفرنٹ گروپ ہوں گے وہاں اور بی ایل اے ہوگی وہاں پہ اور وہاں پہ بیت الاسلام وغیرہ وہ تو الہول میں ادھر سیریا میں لیکن چار چھے تنظیمیں ہیں جو پاکستان کے خلاف جو ہے لیکن الحمدللہ ہمیں ہم نے چھاسی ہزار لوگوں کی جانوں کی قربانیاں دی ہیں ایک لاکھ سے زیادہ لوگ ہمارے فوج کے پلس کے سیولین زخمی ہوئے ہیں ہم نہ عراق ہیں نہ لیبی ہیں نہ یمن ہیں نہ سیری ہیں ہم پاکستان ہیں اسلام اور دنیا کی سب سے بڑی اسلامی دنیا کی ایٹامک قوت یعنی شیخ صاحب کان کھول کر سن لے وہی آر پاکستانی یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے ملٹنڈ ونگز موجود تو ہیں لیکن سٹرٹیجیکلی ٹیکٹیکلی ہم we are well prepared آپ یہ سمجھتے ہیں you are confident enough آجا شیخ صاحب ایک بڑی important بات یہ ہے کہ دورہ نیزرین کے بعد بھی ہم نے یہ کہا کہ بھارت کے ہاتھ بھی اس میں ملویس ہے اور ہم نے کچھ ثبوت بھی دنیا کے سامنے رکھے اب دیکھئے کہ fifth generation warfare کا propaganda بھارت بڑے بھرپور طریقے سے استعمال کر رہا ہے اس tool کو ہم نے کیا counter strategy device کی ہے مطلب accept putting dozers in UN ان کے false propaganda کو بے نقاب کرنے کے علاوہ دیکھیں hybrid war میں وہ کل انہوں نے ایک نوجوان کو کیونکہ یہ بھی وزارت داخلہ کے اندر آتا ہے کہ وزارت داخلہ نے الزام لگایا کہ ایک پاکستانی انہوں نے پکڑ لیا ہم ایسے دس انڈین ان کو پکڑ کے بتا دیتے ہیں کشمیر کی جدو جد ازادی اب یو پی میں کیا ہو رہا ہے جی اب ایسی کیا باتیں کر رہا ہے اتر پردیش میں اور سہارنپور میں اور مظفرگڑ میں لیکن ہمارا میڈیا انڈیا کے خلاف اتنی باتیں نہیں بتاتا اگر آپ انڈین میڈیا دیکھیں ٹی وی نائن دیکھیں ریپبلک دیکھیں اور زی دیکھیں سب ان کے لیے دو ہی ملک رہ گئے ہیں طالبان اور پاکستان یا شیخ رشید پہ لگے ہوئے بابا ہم کشمیر کے مسئلے کے حل کے بعد حل کے ساتھ انڈیا کے ساتھ اچھے طلقات چاہتے ہیں نہ وہ ہمیں نگل سکتے ہیں نہ ہم ان کو نگل سکتے ہیں اور ہم جو ہے وہ افکورس سٹریٹیجی رکھتے ہیں ہماری پلیننگ ہے اور ہم پہ اچھے اور برے وقت آتے رہے ہیں لیکن ہم اپنے پڑوس کا خیال رکھیں گے چاہے دنیا کتنی ہی شور کیوں نہ مچالے شیخ صاحب یہ جو ثبوت ہم نے پیش کیے ہیں بھارت کے ملوث ہونے کے خاص طور پر دور ہے نیوزی لینڈ کی منصوخی پر کیا اس کو انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل سنے گی عالمی فورم اس کو اکنالج کرے گا دیکھیں دنیا میں ایک وقت تھا جب ڈپلومیسی بڑی اہم ہوا کرتی تھی اور دنیا میں ایک وقت تھا جب ڈپلومیٹ بڑے اہم ہوا کرتے تھے اب انٹریسٹ ہو گیا جب روس آیا تو سارے امریکن کے لوگ یہاں تھے اور ان کو ٹرین کر رہے تھے تالبان کو اور سارا آسلہ دے رہے تھے اور جب حالات بدلتے ہیں تو انٹریسٹ اورینٹڈ پالٹکس ہے ہمارا ایک رول قلیدی ہے اس خطے میں اور ہم نیکلر فورس ہیں اسلام کی اور بڑی ہائی پرو فلائی فائل نیکلر فورس ہیں سو ان کو کھٹکتے ہیں دلے یزدہ میں کانٹے کی طرح لیکن کوئی گبرانے کی بات نہیں ہے کوئی بندہ ہمیں کروس کر کے نہیں جا سکتا ہم چرچل پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے اس خطے کی تحریک انصاف حکومت نے سر دوزار اٹھارہ کا انتخاب اعتصاب کے بیانیے پر لڑا حالی میں سر نیشنل کرائم ایجنسی کی ایک ستائیس صفاتی ریپورٹ جو ویسٹ منسٹر ماجسٹریٹ کورٹ نے جس پر فیصلہ دیا ہے آپ کو نہیں لگتا سر کہ یہ جو اعتصاب کا بیانیہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا یہ تو کافی عد تک دفن ہو گیا دیکھیں اکاؤنٹری بیلٹی کو شہزاد اکبر صاحب دیکھتے ہیں دفن نہیں ہوا یہ دو سال کے الیکشن تک یہ سارا فیصلہ ہو جائے گا لیکن شیخ صاحب بڑی امپورٹن بات آپ کر رہے ہیں کہ دو سال کے اندر اندر تباہم تر کیسز کے فیصلے ہو جائیں گے یعنی دو سال میں یہ جتنے لوگ باہر دکھائی دے رہے سب ہی بہائنڈ دا بارز ہوں گے جلوں میں ہوں گے نہیں نہیں یہ بڑا سخت جملہ آپ کہہ رہے ہیں میں پارلیمانی انداز میں یہ کہتا ہوں کہ میں دو ہزار تئیس کے الیکشن میں بدلہ ہوا سما دیکھ رہا ہوں اور جو چہرے آپ کو نظر آ رہے ہیں سیاسی ڈھانچے شاید مختلف ہوں اور یہ چہرے نہ ہوں سیاست کیے اس مقام پہ جس پہ آج ہی اپنا چورن بیچ رہے ہیں شیخ صاحب کون سے چہرے آپ کو ان اور آؤٹ کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ نون سے شین نکلے گی پھر آپ نے دیکھا کہ شین بھی نون کے ساتھ کھڑی وی ہے اور کوئی بھی فیصلہ نون کے بغیر نہیں لیا جا رہا ابھی آپ کو کیا میں تو اب میم بھی نکلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں میں تو تین گروپ میں تو ان کے تین گروپ بنتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اب تو نواز شریف بھی کہہ رہے ہیں مفامت ہو یا مضامت ہو ہمیں رستہ ملنا چاہیے نہ مفامت میں ملے گا نہ مضامت میں ملے گا ان کو سلام علیکم ہے بس وہ جہاں ہیں خوش رہیں آباد رہیں برگر کھائیں اور یہ ہمارے لیڈر ہیں کہ ملک سے بھاگنا جو ہے نشان افتخار سمجھا جاتا ہے اور جیلیں کیا جی آج کل جیلیں تو رسٹ ہاؤسز ہیں ایسی لگے ہوئے ہیں موبائل فون پاس ہیں جیلیں تو ہم نے کٹی ہیں جب پنکھیں بھی نہیں چلتے تھے وہ دور بھول گئے جب کوڑے لگتے تھے اور ہمیں میں نے تو نہیں کھائے میری بادشاہ تو ہوگی آگے لاؤڈ سپیکر لگے ہوتے تھے یہ تو بادشاہت ہے اور جیل سے آ رہے ہیں وکٹری کا نشان بنا کے اور جیل کی طرف جا رہے ہیں وکٹری کا نشان بنا کے اور پھول نشاور ہو رہے ہیں گاڑیوں پر کیا سماع ہے شیخ صاحب آپ نے کہا کہ نواز شریف بھی اب تو مفامت کی بات کر رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے وہ حکومت سے تو مفامت کی بات نہیں کر رہے ہوں گے اور وہ جہاں مفامت کی بات کرتے ہیں جن حلقوں سے اس کا حکومت بھی ان سے مفامت کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم بھی ان سے مفامت کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم بھی ان سے مفامت کی بات نہیں کر رہے ہیں لیکن شیخ صاحب جن سے وہ مفامت کی بات کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ دال گلے گی اور اس کے نتائج دوزار تئیس کے انتخابات میں مرتب تو ہوں گے دیکھیں اگر تین چار چیزیں ہم نے الیکشن سے ان سالوں دو سالوں میں چار دوائیاں ہیں انسلین ہیں بلڈ پریشر کی دوائی ہے ٹی بی ہے اور یہ دوسری جو چار دوائییں اور چار آئٹم خوراک کے ہم نے ٹھیک کر لیے تو ہمارا الیکشن بہت ٹھیک ہوگا یعنی شیخ صاحب آپ کا اشارہ ہے مہنگائی کی طرف احتساب کا جو بیانیاں تھا اس کو تو قدرے ٹھیس پہنچی ہے لیکن آپ یہ سمجھتے کہ مہنگائی جو ہے ایک بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان تحریک انصاف حکومت کے لیے لیکن سر دیکھئے کہ ابھی جو عالمی مارکٹ کے اندر تیل کی قیمت ہے اسی ڈالر فی بیرل دوزار اٹھارہ اکتوبر دوزار اٹھارہ کے بعد سے اب ریکارڈ ہائے ہے چینی جو ہے سر مہنگی ترین امپورٹ کر رہے ہیں ہم ہم ایڈیبل آئل مہنگا ترین امپورٹ کر رہے ہیں ہم دالیں امپورٹ کر رہے ہیں سر دو سالوں میں سر یہ مسئلہ حل ہو جائے گا دیکھیں ہو جائے گا افغانستان کے بھی تین چار کروڑ لوگوں کی خوراک کا خیال ہمیں رکھنا ہوگا کوئی بات نہیں ہم پیٹ پہ بھاری پتھر باندیں گے اور اس سارے لوگوں کو سبسیڈی دیں گے اور بہتری کی طرف جائیں گے اور اپنے افغانی بھائیوں کا بھی خوراک کا خیال رکھیں گے لیکن شیخ صاحب سبسیڈی والے معاملے پر تو آئی ایم ایف نے بھی کل نو لفٹ کا بورٹ لگا دیا ہے چلیں کوئی نہ کل تو حل نکالیں گے میں ایکانومس تو نہیں ہوں لیکن فضا بدلے گی تو بدل جائیں گے حالات بھی یہ سارے اور بہتر ہوگا انشاءاللہ شیخ صاحب آئی سٹل رمیمبر کہ آپ کیابنٹ میں بیٹ کر بھی وزیراعظم عمران خان صاحب کو بتاتے رہے ہیں کہ گیارہ اشیاء ہیں اگر آپ ان کی قیمتوں کو کنٹرول کر لیں گے تو آپ کی جو حکومت ہے وہ کافی مستحقم بہتر رہ سکتی ہے سمود سیلنگ ہو سکتی ہے لیکن وہ گیارہ چیزیں تو کنٹرول نہیں ہو سکی شیخ صاحب ابھی تک اور دو سال رہ گئے دیکھیں ہم گیارہ سے میں چار پہ آگئے ہوں کل کی کیابنٹ میں چار دوائیاں اور چار اشیاء خرد و نوش پہلے میں گیارہ خرد و نوش پہ تھا اب میں چار خرد و نوش پہ آگئے ہوں اور چار دوائیوں پہ آگئے ہوں اور اس کی میربانی ہے کہ عمران خان بات سنتا ہے نہ سنے تو میں کیا کر سکتا ہوں شیخ صاحب ایک اور بڑا امپورٹنٹ اب کیابنٹ کا ذکر کر رہے ہیں تو کل بھی کیابنٹ ہوئی ہے ٹیوزڈے کو ہوتی ہے نیپ چیئرمن کی مدت میں آت سر آٹھ اکتوبر کو ختم ہو رہی ہے یعنی اب صرف ایک ڈیڑھ افتار رہ گیا ہے چند دن بھاقی ہیں تو کیا ریٹائر ہو رہے ہیں جسٹس ڈیٹائٹ جعوید اقبال صاحب یا ایکسٹینشن دے رہے ہیں سر مجھے نہیں معلوم سوار تک فیصلہ آ جائے گا سوار منگل سوار تک فیصلہ آ جائے گا جو بھی ہو رہے ہیں مجھے نہیں معلوم آج میں سوچ رہا ہوں کہ فروغ نصیم کے پاس جاؤں بہر پوچھو کیا ہو رہا ہے شیخ صاحب آپ تو ویسے بڑے ریسورس فول آدمی ہیں آپ کے پاس معلومات تو ساری ہوتی ہیں what is likely to happen سر everything can possible both decide 50-50 کا پروغرام ہے ابھی کچھ بھی ہو سکتا ہے ایک اور important بات سر سکندر سلطان راجہ صاحب جنہوں نے ریلوے منسٹری میں آپ کے انڈر کام کیا ہے اور آپ کہتے رہے ہیں کہ he is an upright officer جب وہ چیف الیکشن کمیشنر ایک کانسٹیٹیوشنل ادارے کے سربراہ کے طور پر آئے تو حکومت کے ان کے ساتھ جو تیور ہے وہ بدلے بدلے ہیں نہ صرف بدلے ہوئے ہیں بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ میاں صاحب کے ہاتھ کی گھڑی ہیں اور شباز صاحب کے ہاتھ کی چھڑی ہیں کچھ اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں تو کیا وجہ ہوئی سر کہ اتنا upright officer اس کے بارے میں حکومت کو اس طرح کی جملے داغنے پڑ رہے ہیں ایکچولی عمران خان کمیٹڈ ہے overseas ووٹوں کے لیے اور ای وی ایم مشین کے لیے اس پر وہ کوئی ریٹریٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ بل بھی لانے جا رہے ہیں اور عمران خان کا ہر کیابنٹ میں پچھلے ڈیڑھ دو سال سے پنتالیس منٹ اسی پہ سفر ہوتا ہے پہلے پنتالیس منٹ کے overseas پاکستان کا ووٹ اور electronic ووٹنگ مشین اس پہ وہ ڈٹا ہوا ہے اور وہ اس پہ قائم ہے خان صاحب تو کمیٹڈ ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ election commission اور opposition بھی تیار ہو جائے گی ای وی ایم پر کچھ نہ کچھ تو نکل آئے گا میں تو اتنا مایوس نہیں ہوں ابھی ساری باتیں تو چینل پہ نہیں کہی جا سکتی لیکن میں اتنا مایوس نہیں ہوں کچھ نہ کچھ حل نکل آئے گا شیخ صاحب دو سوال ہیں دیکھئے شہباز صاحب جو ہیں ان سے متعلق بہت ساری باتیں ہوتی رہی ہیں آپ نے کہا ان کے کیسز بڑے تکڑے ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب شہباز صاحب کے ہاتھ میں کمان دے دیں گے نون لیگ کی اور نون تیار ہو جائے گی تو دوزار تئیس کے انتخابات پر وہ اثر انداز ضرور ہوں گے منپولیٹ ضرور کریں گے حکومت کے لئے ٹف ٹائم ضرور ہوگا دیکھیں پنجاب میں نون لیگ کا اور تحریک انصاف کا الیکشن ہوگا سندھ میں نون لیگ کی نہیں ہے پختونخواہ میں کہیں نہیں ہے بلوچستان میں کہیں نہیں ہے سکردو میں کہیں نہیں ہے اور الیکشن تو الیکشن ہوتے ہیں لیکن شباز شریف کی اپنی سیاسی حصیت کیا ہوگی دو سال بعد we have to wait and see آپ پھر بڑے confident ہیں آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ شباز صاحب بھی دوزار تئیس کے انتخابات سے پہلے پہلے منس ہو جائیں گے اس طرف اشارہ کر رہا ہوں میں نے سیاسی ڈھانچے بنتے ہوئے دیکھ رہا ہوں نون میں بھی اور ادھر ادھر بھی سو جو ممکن ہے میں غلط دیکھ رہا ہوں جب میں نے کہا کہ نون سے شین نکلے گی تو لوگ میرا مزاق اڑاتے تھے اب تو میں کہتا ہوں کہ شین سے بھی میم نکل سکتی ہے حالات نون لیگ میں کافی جڑو کراتے والے ہیں اور ملک جو ہے یہ ریجن جو ہے اس میں بہت ہی ذمہ دارانہ کردار ہونے جا رہے ہیں ڈومیسٹک پولیٹکس ختم ہونے جا رہی ہے انٹرنیشنل پولیٹکس جنم لے رہی ہے انٹرنیشنل پولیٹکس بھی میٹر کرے گی اب اور شیخ صاحب جب آپ انٹرنیشنل پولیٹکس کے میٹر کرنے کی بات کرتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا ابھی تو ہم کانگریس کی بات سے ہم نے شروع کیا تھی گفتگو مولانا فضل الرحمن صاحب سے امریکہ سے ایک ڈیلیگیشن ملا پھر بلاول صاحب امریکہ میں کانگریس کے کچھ لوگوں سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں تو یہ انٹرنیشنلی تو اپوزیشن کی یہ لوگ بھی بڑے ایکٹیویزر ان سے زیادہ عمران خان پڑا لکھا ہے اور ان سے زیادہ سمجھدار ہے اور مولانا فضل الرحمن صاحب کی سیاست جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ گھاٹے کی سیاست رہی ہے اور گھاٹے کی رہے گی اور پاکستان جو ہے جس چرچل پوسٹ پہ بیٹھا ہے اس کی امیت کو کم نہیں کیا جا سکتا چاہے امریکہ کے سوچنے کا انداز کچھ ہی کیوں نہ ہو شیخ صاحب لاسلی یہ کہیے گا کہ دوزار اٹھارہ کا انتخاب تو آپ پاکستان تیری کے انصاف حکومت نے اعتصاب کے بیانیاں پر لڑا دوزار تئیس میں پاکستان تیری کے انصاف کا بیانیاں کیا ہوگا دیکھیں الیکشن ایشیوز جنم لیتے ہیں پاکستان میں ایک بہت بڑا ایشیو جنم لے چکا ہے وہ ہے افغانستان کہ کس طرف جائیں گے سو اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ تئیس کے الیکشن میں کیا سلوگان ہوگا بہت بہت شکریہ شیخ رشید احمد صاحب آپ کے وقت کے لئے پر فاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے بارکیف بہت سارے ایسے فرنٹس ہیں جو کچھ تو ایسے ہیں جو حکومت نے خود کھول رکھے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو حکومت کے لیے خطرہ بن کر سر اٹھا رہے ہیں اس میں سے ایک بہت بڑا چیلنج یقین مہنگائی ہے اور مہنگائی کا ایک طوفان نہ تھمنے والا طوفان کیسے جنم لے رہا ہے بڑا ایمپورٹنٹ ایشو ہے اس پر بات کریں گے اس پر ایک کے بعد تمہارے ساتھ بھی پاکستان اس وقت دنیا کے ان ممالک کے فیرس میں شابل ہو چکا ہے جو اشیاء خورو نوش درابط کر رہے ہیں پاکستان کو آٹھا چینی اور دالوں کے لیے دیگر ممالک کا سہارا لینا پڑ رہا ہے عام غزائی اجناس درامت کرنے کے باعث پاکستان میں مہنگائی کا ایک بڑا طوفان آنے کا خدشہ ہے بنیادی ضرورت کی اشیاء مہنگائی کا بوجھ عام سارف کی جے پر پڑے گا مہنگائی کے یہ خدشات حکومت کے ان متنازع فیصلوں کی وجہ سے ہوئے ہیں جن کو کرنے میں حکومت نے شاید بہت تاخیر کر دیئے بہت دیر کر دیئے موجودہ دور حکومت میں گلدم کے مہنگے ترین سودے ہوئے چیری تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگی قیمت پر درامت کی گئی خوردلی تیل اور دالے بھی مہنگی دامو منگوائی گئی سوال ہوا کہ حکومت مہنگی اشیاء خورونوش منگوا کر عام سارف کی جے پر بونچ کیوں بڑھا رہی ہے حکومت کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ عوام کو ٹارگیٹڈ سبسیڈیز دے کر اس کا آزالہ کیا جائے گا یعنی جس وقت فائنانس منسٹر سے یہ سوال ہوا اتنی مہنگی چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں سستی کیسے فرام کریں گے تو شوقترین صاحب کے پاس کیا جواب تھا تو وہ جواب ملاحظہ کی جائے گا ہم فوڈ سبسیڈی دیں گے آٹے پہ دیں گے چینی پہ دیں گے گھی پہ دیں گے اور دالوں پہ دیں گے جو تقریباً چالیس سے بیالیس فیصد پاپولیشن ہے اب انٹرسٹنگلی حکومت نے عوام کو سبسیڈی دینے کا وعدہ کیا مگر آئی ایم ایف نے بجلی، گیس، آٹا، چینی اور دالوں سمیت دیگر اشیاء پر دی جانے والی غیر ضروری سبسیڈی ختم کرنے کی تجمیز دے دیئے حکومت اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات تو اگلے ماہی ہوں گے جن کی کامیابی کی صورت میں حکومت کو نہ صرف آئی ایم ایف سے ایک ارب ڈالر کرس کی قسط جاری کی جائے گی بلکہ ایشیای ترقیاتی بینگینیشن، ڈیولپنٹ بینک اور عالمی بینک سے بھی فینانسنگ حاصل کرنے میں مدد ملے گی پاکستان کی کوشش ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو جائیں اس وقت وزارت خزانہ دو دھاری تلوار کے کنارے پر کھڑی ہے اگر عوام کو ریلیف دی جائے تو آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ناکام ہو سکتے ہیں کیونکہ آئی ایم ایف نے شوکت ترین نے اپنی پہلی باقاعدہ پریس کانفرنس میں دو ٹوک الفاظ میں کہا تھا کہ پاکستان آئی ایم ایف کی شرائط پر نہیں چلے گا انہوں نے واضح کیا تھا کہ پاکستان اپنے طریقے سے ریوینیو بڑھائے گا وزیر خزانہ نے دعویٰ کیا تھا کہ اس مرتبہ آئی ایم ایف پر نہایت سخت شرائط لگائی ہے جن کی سیاسی قیمت بھی ہے ان امپلکیشن سے متعلق شوکت ترین صاحب خود ہی پولٹیکل کاؤس تو جو ہوگی ہوگی ہمیں بعد میں اس کو چینج نہیں کرنا پڑے گا یہ چیز جو تھی یہ تنکنگ ٹھیک نہیں تھی تنکنگ یہ انہی شہی تھی کہ ہمیں جو ہے اپنے امام کے لیے جو ہمارے جو بیسیکلی جو گروت تھی ساڑھے پانچ پرسنٹ کی وہ ضرور یہ تھی کہ آپ اس کو سپورٹڈ وہ گروت تھی تو اس کی وجہ سے آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ ایفیسٹ کو بہت بڑا کر دیا ٹھیک ہے اس کو آپ ہینڈل کرتے لیکن اگر سات پرسنٹ آپ کا پور انفلیشن ہے سوہ تیرہ پرسنٹ پہ آپ انٹرسٹ ریٹ لے کے چلے گئے ہیں اور پھر اس کا بات ایکشینج ریٹ ہے اس وقت ایک سو بارہ ایک سو پندرہ پہ تھیر رہا تھا اور آپ اٹھا گے اس پہ ایک سو پرانچ پہ لے گی چلیں تو آپ نے معیشت کی تو بیڑا غاقی کر کے رکھ دیا اب حکومت اور عوام کو توقع تھی کہ شوقت ترین آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہتے ہوئے مہنگائی کم کرنے روزگار بڑھانے اور جی ڈی پی کی گروت میں اضافہ کرنے میں اہم کردار اضاف کریں گے لیکن ان کا دور بھی عوام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکا انہوں نے بجٹ اجلاس کے دوران عوام کو خوشخبری سنائی کہ آئی ایم ایف کو نو مور کہہ دیا ہے اب آئی ایم ایف کیشن نہیں چلیں گے جیسے آئی ایم ایف کہہ رہا ہے ویسے نہیں ہوگا شوقت ترین صاحب نے حکومت سے مطالق حکومت کی نئی سٹرٹیجی کیسے انویل کی تھی اور عوام کو کیا خوشخبری سنائی تھی ذرا وہ بھی آپ کے ساتھ میں رکھتے ہیں آئی ایم ایف نے تو ہمیں کہا تھا کہ آپ سات سو ارب روپے کے نئے ٹیکس لگائیں یہ تو میں کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا یہ نہیں لگے گا یہ کوئرسیب ہے اب وزیر خزانہ تو کھڑے ہو گئے آئی ایم ایف کے سامنے لیکن وزیر خزانہ کے اس بیان کے بعد بجلی کے نرخ بڑے مہنگائی میں توفانی اضافے کے باوجود گردشی کرزیں ختم ہوئے اور نہ ہی عوام کو کسی قسم کا ریلیف میں اثر آ سکا ہاں وزیر داخلہ کے بیانات نے اب آئی ایم ایف کے رویہ میں سختی پیدا کر دی جو فائلس منسٹر نے جو وزیر خزانہ نے اسٹیٹمنٹس دیئے ہیں اس کی وجہ سے آئی ایم ایف کا جو رویہ ہے اس میں کافی سختی آگئی ہے اب عالمی ادارے کے شرائط کے بعد عوام پر بولچ ڈالنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں حکومت اگر عوام کو ریلیف دینا چاہتی ہے تو اسے فوری طور پر فوری طور پر آٹھ سو ارب روپے چاہیے لیکن یہ رقم کہاں سے آئے گی مہنگائی پر کنٹرول کرنے کی بجائے سبسٹیز کا رجھان کب تک جانی رہے گا اگر پاکستان آئی ایم ایف شرائط تسلیم نہیں کرتا تو اس کے امپلیکیشنز کیا ہوں گے حکومت عوام کو سبسٹیز دینے پر مجبور کیوں کر رہے حالانکہ وزیراعظم عبران خان خود ماضی میں عوام کو سبسٹیز دینے پر ماضی کی حکومتوں کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں اعلانات اور ماضی کی حکومتوں پر الزامات کے برقس حکومت نے جی بھر کے سبسٹیز یہ سبسٹیز کن افراد کو دی گئی سبسٹیز سے عوام کو کتنا فائدہ ہوا کس کس مد میں عوام کو سبسٹیز دی گئی آئی ایم ایف کے سامنے ہتھیار ڈالنے کا نقصان کیا ہوگا حکومت مہنگے داموں اشیاء خرید کر عوام کو سستے داموں کیوں دے گی اس وقت اشیاء خورنوش کی قیمتوں کا اضافی بوجھ عام آدمی ورداشت کرنے کی قابل نہیں ہے حکومت اس نقصان کو سبسٹیز کے ذریعے پورا کر رہی ہے جس کا بوجھ ملکی خزانے پر پڑ رہا ہے حکومت کے ماضی کے بیانات اس کے گلے پڑ رہے ہیں جبکہ عوام کے لیے مہنگائی کا ایک بڑا طوفان آ رہا ہے اگر حکومت آٹے پر سبسٹیز ختم کر دیتی ہے تو فی کلو آٹے کی قیمت سو روپے تک بہت جائے گی جبکہ یہی صورتحال چینی کی بھی ہے عوام ایک سو پاس روپے ملنے والی چینی ایک سو چالیس روپے میں خلیدنے پر مجبور ہو جائیں گے یہ نہیں بلکہ دالوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ متوقع ہے اسی طرح بجلی کے سبسٹیز ختم ہونے سے سنتی سارفین اور گھریلو سارفین کے بلو میں دو گناہ اضافے کا خطرہ ہے جبکہ حکومت کی جانب سے یاس کے سبسٹیزی ختم کرنے کے نتائج بھی بھیانک ہوگے حکومت نے اگر عالمی ادارے کی شرائط پر قائل نہ کیا تو عام آدمی کی زندگی میں اندھیرہ چھا جانے کا خطرہ مزید کہہ رہا ہو جائے گا اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو اس وقت اس کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں فائنس منسٹر آئی ایم ایف پروگرام میں ہمیں جانا ہے ان سے نیکس ٹروج لینی ہے اگلے مہینے جا رہے ہیں لیکن اس وقت جو آئی ایم ایف کے تیور دکھائی دے رہے ہیں عوام کے لئے کوئی اچھی خبر نہیں ہے اب یہ ایک بریک لیں گے بریک کے بعد جو واپس آئیں گے بات کریں گے کہ اس وقت جو کاروباری برادری ہے اس کی حکومت سے کیا تحفظات ہے اور اس وقت لاہور بھر کے اور پاکستان بھر سے جو تازر ہے وہ اصلاحباد میں میرے ریاست کے در پر دستک دے رہے ہیں ایف بی آر کے دفتر کے باہر بھی جبعہ ہیں ان کے کیا ریزرویشن سے بات کریں گے انہی سے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ دیں ملک بھر سے تاجر اس وقت شہر اقتدار میں دھرنا دیئے بیٹھے ہیں تاجروں کے مطالبات کیا ہیں انہی سے جانتے ہیں اس وقت مرکزی صدر آل پاکستان انجمل تاجران اجمل بلوچ صاحب نے میرے جوئن کیا ہے سب علیکم بلوچ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لئے سب سے پہلے یہ کہی گا کہ اس حکومت میں یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے جس وقت تاجر اصلاحباد کا روح کیے ہوں آج بھی آپ پارا چوک سے ہو کر آپ ایف بی آر کے دفتر کے صاحب نے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے مطالبات کیا ہے اجمل بلوچ صاحب پولیس کے اختیارات پولیس کے پاس ہی رہنے چاہیے جب اداروں کو آپ پولیس کے اختیارات دیں گے تو کرپشن میں اضافہ ہوگا آپ یہ غلط کام کر رہے ہیں قومی اسمبلی کے ہوتے ہوئے صدر صاحب کو آرڈینس جاری کرنا نہیں چاہیے تھا دوسری بات ہم کہتے ہیں کہ آپ پوائنٹ آف سیل پہ ڈیوائس لگانا چاہتے ہیں بھئی آپ کیوں لگانا چاہتے ہیں آپ ہمیں کیا دیتے ہیں نہ آپ کرزہ دیتے ہیں نہ آپ کوئی ہیلپ کرتے ہیں تاجر مشکبار دنیا کی بات کرتے ہیں کہ باہر ڈیوائسیں لگی ہوئی ہیں اور باہر سب سے پہلے تاجر کو ریلیو ملتا ہے ہر کام میں تاجر کو پیسے گورنمنٹ دیتی ہے کاروبار کرنے کے لیے یہ تو لوگ اپنے پیسے گھر کی چوڑیاں بیج کر کاروبار کھولتے ہیں اور آپ کہتے ہیں میں اس پر ڈیوائس لگاؤں گا بھئی آپ کون ہوتے ہیں آپ پہلے ہی سارا ٹیکس چوری کر لیتے ہیں یہ میں بھی کہتا ہوں ملکہ وزیراعظم بھی کہتا ہے سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپ بی آر سارے پیسے کھا جاتا ہے تو پھر میں آپ کو ڈیوائس کیوں لگانے دوں تیسرا ہمارا مطالبہ ہے کہ جو سیل ٹیکس کی ریجسٹریشن ہے آپ کو پتا ہے کچھ سر سے پہلے بھی وہ شناختی کارڈ کی شرط میں آئی تھی وہ بھئی شناختی کارڈ کی شرط کے پیسے سیل ٹیکس ریجسٹریشن تھی ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ریجسٹر کیوں کرنا چاہتے ہیں ہم پڑے لکھے نہیں ہیں جب ہم نے سیل ٹیکس دینا نہیں ہے سیل ٹیکس ایمپورٹر اور منوفیکچرر کے پاس سے وصول ہونا ہے اب آپ کہتے ہیں کہ جی وہاں چوری ہو جاتے ہیں وہاں اگر سترہ روپے چوری ہو جاتے ہیں تو اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہے بھائی دیکھیں شوقت ترین صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ ریٹیلر تک پہنچتے پہنچتے اشیاء چار سو سے پانچ سو فیصد تک مہنگی ہو گئی اور پھر جو شناختی کارڈ کی شرط ہے آپ کو یاد ہوگا جس وقت شبر زیدی صاحب چیئرمنٹ تھے ایف بی آر کے تو اس وقت بھی ان کا ایمفیس ایسی پر تھا اور حکومت یہ چاہتی ہے کہ اس کو ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ریٹائن فائل نہیں کرتے ہیں بلکل سسٹم سے آؤٹ رہتے ہیں بازرت کے ساتھ شبر زیدی صاحب نے کیا کرنا تھا خود لوگوں کو چوری سکھاتے ہیں انہوں نے کیا گورنمنٹ نے دیکھ لیا گورنمنٹ کتنے چیئرمنٹ چینج کر چکی ہے کتنے وزیر خزانہ چینج ہو چکے ہیں شوقت ترین صاحب اب گئے اصل میں مصیبت یہ ہے کہ جو حکومت میں ہمارا مشہدان آ جائے وہ کہتے ہیں سب ٹھیک ہے ہم ایسے کر دیں گے اور جو باہر نکل آئے وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے بھئی بات یہ ہے کہ مشیر خزانہ صاحب نے کل سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ان تاجروں پر ڈیوائس نہ لگائیں ویڈ ہولڈنگ ٹیکس تھوڑا سا لگا دیں ڈیوائس نہ لگائیں تاجر پڑا لکھا نہیں ہے بھئی مشیر خزانہ کل گئے ہیں باہر وہ کہہ رہے ہیں میری گزارش یہ ہے شوقت ترین صاحب سے کہ شوقت ترین صاحب خدا کے لئے آپ ایسا کام نہ کریں یہاں تاجر پڑے لکھیں نہیں ہیں جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں ممکن ہی نہیں ہے پرویز مشرف صاحب نہیں کر سکتے آپ کیوں یہ مجھے کوئیکلی بتائے گا سر کے اس سے پہلے بھی حکومت نے کوشش تو کی کرنے کی لیکن تاجریں کٹھے ہو جاتے ہیں پھر خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اصل میں مافیا ہمیں کریکٹیو ریفارمز کرنے نہیں دیتا تو اب پھر آپ پریشرائز کرنا چاہتے ہیں ایف بی آر کو ایف بی آر کے صاحب نے کھڑے ہو کے دیکھیں وزیراعظم صاحب کلیر کریں نا مافیا کون ہے وہ مافیا کی بات تو کر دیتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اگر پی آئی بیٹھ گیا تو وہ تاجروں نے نہیں بٹھایا ریلے میں بیٹھ گئی ہے تو تاجروں نے نہیں بٹھائی پاکستان کے ادارے پانچ پانچ سو ارب روپے کے خسارے میں گئے ہیں تو ہم نے نہیں بٹھائے ہیں وہ ایف بی آر کے لوگوں نے ان کو بٹھایا ہے مجھے بریک پر جانے کا کہا جا رہا ہے مجھے بریک پر جانا ہے مجھے بس لاس سینٹس بتا دیجئے کہ اپنا اگلا لاحی عمل کیا ہوگا نیکس سٹرائٹیجی کیا ہے آپ کی دیکھیں اگلا لاحی عمل ابھی مذاکرات کے لیے ہمیں بلایا جا رہا ہے کہ آپ سے مذاکرات کرتے ہیں مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام ہوتے ہیں اس صورت میں پھر ہم میڈیا سے بات کریں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ اجمل بلوچ صاحب آپ کے وقت کے لئے صدرال پاکستان انجومر اتاجران اجمل بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے بریک لینی ہے بریک کے بعد واپس آتے ہیں ملک بھر میں خواتین کو آن لائن حراسہ کیے جانے کے واقعات پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے عدالت نے اپنے ایک فیصلے میں قرار دیا ہے کہ سوشل میڈیا پر خواتین کی غیر اخلاقی تصاویر شیئر کرنے ملک بھر میں خواتین کو حراسہ کیے جانے کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے سوال یہ ہے کہ پاکستان میں خواتین کو آن لائن حراسمنٹ کے واقعات میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے خواتین اتی تیز سے حراس کیوں ہو رہی ہیں یہ نمبر آف کیسز کیوں بڑھ رہے ہیں ایف آئی اے کی ڈیٹا کے مطابق ان کے پاس ایک برس کے دوران آٹھ ہزار پاٹسو خواتین نے آن لائن حراسمنٹ کے حوالے سے درخواست دی ہے جن میں درخواستیں پنجاب سے محصول ہوئیں سائبر ٹرائم یونٹ کو پنجاب سے پانچ پانچ ہزار پانچ سو درخواستیں جبکہ سن سے تین ہزار دو سو چھتیس درخواستیں محصول ہوئیں ہیں ایف آئی اے کو بلوشستان خیبر پختونخواہ اور آزاد کشمیر سے کوئی قابل زکر درخواست محصول نہیں ہوئی سوال یہ ہے کہ ان دو سوبوں سے ٹرائم یونٹ کو درخواستیں کیوں نہیں ملی کیا ان دو سوبوں میں خواتین کو خواتین کو حراس نہیں کیا جاتا اگر کوئی خاتون ایف آئی اے سے رجوع بھی کر لے تو زیادہ تر شکایات کرنے والے خاندان یا متاثرہ فریق معاملے کو عدالت میں لے جانے سے پہلے ہی ختم کر دیتے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ معاشرے میں اپنی اور اپنے خاندان کی ساخھ خراب نہیں کرنا چاہتے پچاسی فیصد شکایات ملزم کی جانب سے معافی نامہ لکھنے تصابیر سوشل میڈیا سے ہٹانے اور آئندہ ایسی حرکت نہ کرنے کی یقین دہانی پر واپس لے لی جاتی ہے صرف پندرہ فیصد شکایات کرنے والے عدالت میں قانونی کاروائی کے لے جاتے ہیں حکومت کی جانب سے خواتین کو موبائل اپلیکیشن اور کبھی ہیلپ لائن کے ذریعے اپنے پرائش سے خلاصی حاصل کرنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے مگر صرف موبائل اپلیکیشن اور ہیلپ لائن کی اصولت دینے سے جس سخت قانون سازی مسئلے کا حل نہیں ہے بلکہ اس کے لئے شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے خواتین کی بات کو سنجیبگی سے ضرورت ہے پرگرام کا وقت اپنے اقتدام کو پہنچا ہے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کلم نہ رکھیں اگر آپ